بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید آپ سب خریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو بانس کے اوپر یعنی کائٹ بمبو جو ہوتا ہے اس کے اوپر ہے اور جو ٹوز ہم اس کو چھیلنے میں یوز کرتے ہیں اس کے اوپر ہے تو چلیں جلدی سے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک ایزیلی پہنچ سکے تو چلیں کام سٹارٹ کر رہے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بانس رکھا ہوا ہے یہ سارا کائٹ میکنگ بانس ہے اس کو سرانچہ بانس بھی کہتے ہیں اور اس میں کچھ پیسیز برما سرانچہ کے بھی ہیں اس میں فرق ہی ہوتا ہے جو سرانچہ بانس ہوتا ہے اس کی پھٹی تھوڑی پتلی ہوتی ہے اور برما سرانچہ کی پھٹی تھوڑی موٹی ہوتی ہے وہ ایوی گڑوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بانس کی جو ہے چھلکے والی سائیڈ ہے اور یہ اندر والی سائیڈ ہے اور چھلائی کے دوران آپ نے چھلکے والی سائیڈ کو بالکل بھی نہیں چھلنا اور اندر والی سائیڈ سے آپ نے اس کو چھلنا ہے یہ ڈھائی تاوہ کے پھٹی ہے پورے 66 انچی کی اور اور یہ دیکھیں یہ برما سرانچہ ہے اس کی گڑی تھوڑی موٹی ہے اور اس سے ایوی بانس بنتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے بہت خیال رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ جو سراخ ہوئے ہوئے ہیں یہ اگر پھٹی میں سراخ ہوئے ہوئے ہیں تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بانس کو کیڑا لگا ہوا ہے تو اس طرح کا بانس آپ نے نہیں خریدنا ہے کیونکہ بہت جلدی یہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی بانس اس طرح کا آیا ہے تو اس کو فٹا فٹ یٹ لگوائیں تاکہ اس کے اندر کوئی گڑا گیا رہا ہے تو وہ بھر جائیں تو اب ٹولز کی طرف آتے ہیں تو سب سے مہن چیز سکیل اگر بڑے سائز کا ہے تو بہت اچھی بات ہے نہیں تو آپ کوئی چھوٹا سکیل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آ گیا جی آپ کے پاس یہ دو عدد چاکو جو کہ میں نے لوار سے تیار کروایا ہے ہم مارکیٹ میں نہیں ملتے یہ بڑے تیلے چھیلنے کے دوران بڑے کام آتے ہیں اگر یہ چیز آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے تو کوئی بڑی چھوٹی لے لیں اس سے بہت سے ہم لوگ پیسز میں ڈیوائٹ کرتے ہیں یہ دو عدد کٹر تیلہ چھیلنے کے لیے اور اس کے بعد ایک چھوٹی تیز چھوٹی پیپر کٹنگ کے لیے یہ گھوٹیں گھوٹے کو دھاگا پھرنے کے لیے کینچی اچھی اور تیز ایک ادت پلاس ضروری یا تیلہ توڑنے کے لیے اور ویٹ اور اس میں دو چیزیں اور آپ بشاک ایڈ کریں ایک اپنا آتو کی انگلی پر چڑھانے کے لیے کوئی پائپ کا ٹوٹا یا کوئی اور چیز بنا لیں وہ بہت ضروری ہے اب یہ جو چیزیں اب آپ کے پاس کوئی اگر اور اظہار چاکو گہرہ ہے تو کٹر کی ضرورت نہیں ہے لیکن نارمر گیر میں یہ چیزیں اویلیبل ہوتی ہیں اس لیے میں نے اس طرح کے ٹولز آپ کو دکھا ہے تو میں اکثر یہی چیزیں یوز کرتا ہوں تیلہ چھیلنے کے دوران تو یہ مین ایٹ میں ہوتی ہیں جس کے ساتھ آپ اپنا بہترین کام چلا سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھی ہماری تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کرنا مت پھولئے گا تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ رکھنٹ balance خیال رکھنٹ خیال رکھنٹ چینل کو